یہ اس شخص کی داستان ہے جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک گزدل شخص تھا اور جنگ کے میدان میں شاہ سواری کی بجائے محض گھر بیٹھ کر آرام سے کتابیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن ایسا کہنے والے نا جانے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس شخص کی موت اپنے گھر میں کسی آرام دے بستر پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہوئی تھی سچ اور جھوٹ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خود کر لیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ناصرین کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کی دو قبریں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں؟ ظاہر ہے انسانی اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی لیکن ترکی میں سوغوت کے مقام پر جہاں ارتغرالغازی کی قبر موجود ہے وہیں دو اور قبریں بھی ہیں جن کے بارے میں مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے یہ دو لوگ کون ہیں اور ان کی قبروں پر کیا نام لکھے ہوئے ہیں؟ ڈراما سیریل ارتغرالغازی میں دکھایا گیا ہے کہ ارتغرالغازی اور حلیمہ سلطان کے تین بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوز ایلپ دوسرے کا نام ساوشی بے اور تیسرے کا نام عثمان غازی تھا اگرچہ ڈراما سیریل میں یہی تین بیٹے دکھائے گئے ہیں مگر کچھ تاریخی شواہد کے مطابق ان کے تین نہیں چار بیٹے تھے گندوز ایلپ اور عثمان غازی کے ناموں پر تمام مورخین کا اتفاق ہے مگر تیسرے اور چوتھے بیٹے کے نام پر اختلافات پائے جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارتغرالغازی کے چار بیٹے تھے جن کے نام گندوز ایلپ، ساوشی بے، سارتو بے اور عثمان غازی ہیں جبکہ ان کے مخالفین کا یہ ماننا ہے ساروباتو اور ساوشی بے ایک ہی بیٹے کے دو نام ہیں لہٰذا ارتغرالغازی اور حلیمہ سلطان کے تین ہی بیٹے تھے اسلامیک ہسٹری پروجیکٹ نامی ویب سائٹ پر ارتغرالغازی کے بارے میں ایک مضمون شائع کیا گیا ہے جس کے مطابق ساوشی بے ایک لقب ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو اپنے قبیلے کے سفیر ہوتے تھے ساروباتو کیونکہ اپنے والد ارتغرالغازی کے دور میں بھی اور پھر اپنے بھائی اسمان غازی کے اہد میں بھی اس منصب پر فائز رہے اسی لیے انہیں ساوشی بے کا خطاب دیا گیا سوغوت میں ارتغرالغازی کے مزار پر دو قبریں موجود ہیں جن میں سے ایک پر ساروباتو اور دوسری پر ساوشی بے لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی شخص کی دو الگ الگ ناموں سے قبریں بنا دی گئی ہوں بہرحال اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساوشی بے کی تاریخ بتاتے ہیں جنہیں آپ ڈراما سیریل ارتغرالغازی میں دیکھ چکے ہیں اور اب ڈراما سیریل کورلوش اسمان میں بھی دیکھیں گے ساوشی بے کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ختمی معلومات تو موجود نہیں ہیں لیکن مورخین کا اندازہ ہے کہ وہ 1199 سے 1269 کے درمیان کسی سال میں پیدا ہوئے بعض مورخین کے مطابق ساوشی بے 1237 میں دومینج میں پیدا ہوئے اس دور میں زیادہ تر جنگی تربیت پر توجہ دی جاتی تھی لیکن بچپن ہی سے ساوشی بے کا رجھان علم و عدب اور سائنس کی طرف زیادہ تھا ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی ریاست جنگ کی بجائے علم کی طاقت سے مضبوط ہوتی ہے یہی بجا ہے کہ ڈراما سیریل ارتغرالغاسی میں دکھایا کیا ہے کہ ساوشی بے اپنا زیادہ تر وقت آرتک بے کے ساتھ گزارتے تھے اور تلوار یا کسی اور ہتھیار کی بجائے ان کے ہاتھ میں اکثر کتابیں ہوتی تھی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ساوشی بے بزدل تھے یا وہ جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے اس بات کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں کہ ساوشی بے نے اپنے والد ارتغرالغاسی کے ہمراہ کئی جنگوں میں شرکت کی جو بازن تینوں اور منگولوں کے خلاف لڑی گئی تھی ساوشی بے کی بہادری کا ایک اور ثبوت آپ ڈراما سیریز کورلش اسمان میں دیکھ سکتے ہیں جس کی تیسری قسط میں دکھایا گیا ہے کہ ارتغرالغازی اس وقت کے سپا سالار اسمان غازی کو ہٹا کر ساوشی بے کو فوج کا سپا سالار بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں سوغوت کا علاقہ اسمان غازی کے چچا دوندار بے کو کراہ سار کا علاقہ اسمان غازی کے بڑے بھائی گندوز ایلپ کو اور فوج کی کمان ساوشی بے کو دے دھی جاتی ہے اس کی یہ وجہ تھی کہ ارتغرالغازی اسمان غازی کو اپنا جانشی بنانا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ رکھ کر ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے فوج کی کمان واپس لیے جانے پر وقتی طور پر اسمان غازی دل برداشتہ ہوتے ہیں مگر جب ان کے بھائی ساوشی بے کو جنگ کے لیے بھیچا جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں تاہم جب ان کے بھائی اسمان غازی نے حکومت سنبھالی تو ساوشی بے نے اپنا زیادہ تر وقت جنگ و جدل کی بجائے سلطنت کے انتظامی امور کو ٹھیک کرنے میں صرف کیا ساوشی بے ایک نہائیت ذہین ڈپلومیٹ تھے اور سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کو مہارت حاصل تھی ساوشی بے میں لوگوں سے اپنی بات منوانے اور انہیں قائل کرنے کی بہت صلاحیت موجود تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے والد ارتغرر غازی دشمن سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ انہیں ہی بھیجتے تھے اور ارتغرر غازی کے بعد جب اسمان غازی حکمران بنے تو انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساوشی بے ایک طرح سے اسمان غازی کے وزیر خارجہ تھے ساوشی بے کی شادی کوٹلو میلے خاتون سے ہوئی جو بعد ازا انہ سلطان کے نام سے مشہور ہوئیں انہ سلطان سے ساوشی بے کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک کا نام سلمان بے تھا دوسرے کا نام ساروحان بے ہوکا جو کہ کم عمری میں بارہ سو چوراسی کی ماؤنٹ آف آرمینیا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی خاطر جدو جہد کرنے والے ساوشی بے اپنی زندگی میں اس سلطنت کو قائم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور بارہ سو ستاسی کی جنگ دومانیش میں شہید ہو گئے تھے لیکن ان کا یہ لہو رائقہ نہ گیا اور یہ جنگ سلطنت عثمانیہ کے باقاعدہ قیام میں ایک سنگے میل ثابت ہوئی اس عظیم شہادت کے بعد ساوشی بے آج بھی ترک عوام کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان پر کئی نظمیں لکھی جا چکی ہیں ہر سال اگست میں ان کا یوم شہادت بھی منایا جاتا ہے اور ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ڈراما سیریل ارتگرر غازی میں ان کا کردار ترک اداکار کریم بیکی سولو نے ادا کیا اور اب ڈراما سیریل کورلوش عثمان میں ان کا کردار کان بولارٹ ارسلان ادا کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی